سکرین شارٹ بیجے ہیں یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ رقم دو سو تیس روپے بلال احمد سعید کے نمبر پر سینڈ کیے ہیں ایزی پیسہ کے تھروں ٹھیک ہے لیکن اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اپگریڈ نہیں ہوا تو کیوں نہیں اپگریڈ ہوا اس کے بارے میں جانتی ہیں تو کہتا ہے کہ جب میں یہ اکاؤنٹ ٹرکس آئی ڈی دی تو یہ میسے لکھا ہوا مجھے آ رہا ہے تو اس نے اپنا مجھے اکاؤنٹ دیا تو میں نے اس کا مکمل جو ہے اکاؤنٹ یہ دیکھیں یہ اس کا جی میل کا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے مجھے اپنا پیو کا اکاؤنٹ بھی دے دیا ہے جی میل کا اکاؤنٹ بھی دے دیا ہے تو میں اس کا یعنی کہ کوشش کروں گا اس کا اکاؤنٹ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کی پرابلم کیا آئی ہے کہ پرابلم یہ آئی ہے کہ اس دوست نے پیو پی اکاؤنٹ بنا لیا اس کے بعد پیسے سینڈ کیے تو پیسے سینڈ کرنے کے بعد اس کا یہ میسے شو ہو رہا ہے یہ والا تو ہو سکتا ہے آپ دوستوں میں کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو یا آپ کے کسی دوست کے ساتھ ہو رہا ہو تو اس طرح اگر میسے جائے تو اسے کیسے حل کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اب کیش مال سسٹم کی وجہ سے ہمیں کیا پرابلم آ گئی ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو سب سے پہلے میں اس کا پیو کا اکاؤنٹ اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ جی دوستو یہ دیکھیں یہ اکاؤنٹ اوپن ہو گیا ادریس احمد اس کا نام ہے تو اس بھائی کا یہ اکاؤنٹ اوپن ہو گیا اس نے پیسے بھی بیئی دی ہیں لیکن اس کا اکاؤنٹ اپگریڈ نہیں ہوا تو ابھی پیو انہیں اپگریڈ کی سسٹم کیا کیا ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں یہاں سے جائیں گے اپگریڈ پہ تو ابھی پیو پہ اپگریڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ وہی اوپشن آگی ساری تو سمجھ نے اس نے کیا کیا ہے ایزی پیسہ اکاؤنٹ مینول سے کیا ہے تو یہاں پہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ خود با خود لے جائے گا کیش مال پہ تو جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے پہلے تو یہاں پہ آٹومیٹک ہو جاتا تھا لیکن ابھی یہ دیکھیں پلیز ویٹ پیمٹ پیج تو یہ دیکھیں یہ ہمیں آٹومیٹک کیش مال پہ لے آیا اور یہاں پہ یہ اس نے کہہ دیا ہے کہ آر ریڈی پیڈ یہاں پہ میسے شو ہوا تھا شاید آپ کو نظر نہیں آیا آر ریڈی پیڈ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ایزی پیسہ اکاؤنٹ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم یہاں پہ پیو پہ اپگریڈ پہ کلک کرتے تھے تو وہاں پہ ہی ہمارے پاس اپگریڈ کی اپشن آتی تھی لیکن ابھی یہ کیش مال پہ لے آتا ہے تو یہاں پہ اسے انٹر کرتے ہیں ایزی پیسہ جو کہ اس نے کیا ہے تو چیک کرتے ہیں کہ اب اسے حال کیسے کرنا ہے تو کیا کہہ رہا ہے پلیز سینڈ پی کے آر دو سو تیس ایزی پیسہ اس نمبر پہ اور یہاں پہ دے ٹرکس آئی ڈی تو دیکھ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی آئی ڈی کیا ہے اس کے بعد چیک کرتے ہیں جی بارہ چھراسی دس چھبی کیاسی بارہ چھراسی دس چھبی کیاسی ٹھیک ہے یہ ہی ہے ویریفائی کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے یہ ہمیں جی سکسیس ڈالر 2.091 سکسیسفلی ٹرانسفر ٹو پی وو ڈاٹ کام ٹرانڈکشن آئی ڈی تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کی ٹرانڈکشن ٹھیک ہوگی ہے کمپلیٹ میں ٹرانڈکشن پہ کلک کرتا ہوں تو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو کمپلیٹ آرہا ہے تو وہ دوست کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے تو ابھی یہاں پہ میں چیک کر لیتا ہوں اور آپ کے بھی اگر کسی دوست کی اس طرح کی پرابلم ہو تو آپ بھی اسے حل کر سکتے ہیں جی تو یہ دیکھیں یہ ایکاؤنٹ سکسیس یہ ایکاؤنٹ سکسیسفل تو یہ تو بہت آسانی کے ساتھ اپ گریڈ ہو گیا مجھے اس نے ایسے ہی پریشان کر دیا کہ یہ ایکاؤنٹ اپ گریڈ نہیں ہو رہا یہ میسج وہ دکھا رہا تھا یہ والے اور یہ والے ٹھیک ہے تو میں نے تو کچھ بھی نہیں یعنی کہ آپ کے سامنے یہ کچھ خاص نہیں کیا تو یہ دیکھیں اس کا یہاں پہ اپ کاؤنٹ آٹومیٹک اپ گریڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیڈ ہے سٹیٹس ہر چیز تو آسان طریقہ ہے یعنی کہ پہلے یہاں پہ پیو کی ویب سیٹ پہ ہوتا تھا ابھی وہ آپ کو کیش مال پہ لے جاتا ہے آسانی کے ساتھ تو اس کا یہ دیکھیں اکاؤنٹ بلکل اوکی ہو گیا ہے تو نہیں آنے والے دوستوں کے اگر کس کے پرابلم ہو تو وہ کوشش کریں کہ پہلے کیش مال کا اکاؤنٹ بنا لیں اس کے بعد کریں تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا